بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنی آپ تیرت کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے دوستو کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کروں گا پھر میں نے پوچھا میں آپ کو اس وقت کہاں تلاش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پلسیرات پر تلاش کرنا اگر تم مجھے پلسیرات پر تلاش نہ کر سکے تو مجھے نیزان پر تلاش کرنا اگر پھر بھی تم مجھے وہاں تلاش نہ کر سکے تو مجھے حوز کے پاس تلاش کرنا کیونکہ میں ان تین مقامات کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جب زمین اور آزمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم پلسیرات پر ہوں گے پلسیرات پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہ ہوں گی پہلی جنت جہنم اور پلسیرات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پلسیرات کو تیہ کریں گے قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پلسیرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر ایک پل سے گزرنا ہوگا اور اس پل کا نام الفصیرات ہے اس پل سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے تب وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پلسیرات کی خصوصیت یہ پل بال سے زیادہ پاریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز یہ پورے ادھیرے میں ہوگا اس کے نیچے کی گہرائی میں جہنم بھی ہوگی جو کہ سغ اور غزبناک ہوگی گناہگار لوگوں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹ پر لات دیے جائیں گے اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کے بوش سے اس کی رفتار حل کی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت سے اپنی پناہ میں رکھیں آمین اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل سیرات پر تیز ہوگی اس پل کے اوپر آگ کے کانٹے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بعد امالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچھک لے گی اس پر رکنے والا اس میں گریں گا اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض پیجولی کی طرح پل سیرات سے گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے بعض لوگ اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پالیں گے بعض گرسواروں کی طرح جائیں گے پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے پھر ان میں سب کے آخر میں ایسا آدمی گزرے گا کہ اسے آگ نے چھو سا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا جن لوگوں کی بیمانی اور بدعامالیوں کے وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے ان کی چیخ اور پکار سے پھل سراد پر دہشت کا ماہول ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھل سراد کی دوسری طرف جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پھل سراد پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا ربی صلی اللہ یا ربی صلی اللہ دوستو آپ بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درواز پڑھئے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پھل سراد سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پاگئے بندہ اپنے والدین کو پھل سراد پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے تب حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگے یا رسول اللہ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا نمبر ایک جب کسی کے عمال تو لے جائیں گے دوسرا جب نام عمال دیے جوائیں گے اور تیسرا جب پلزیرات پر ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ایسی ہی اسلامی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود ویڈ کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں